جو بہت بڑے ہیں وہ اکلا چلو کی رہا پکڑ رہے ہیں جو تھوڑے چھوٹے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھڑ بندن کر رہے ہیں سیاسی روپ سے بڑے لیکن جو بہت چھوٹے ہیں کہتے ہیں نا کہ گھاؤ وہ گمبیر کرتے ہیں اور اس لیے جو بہت چھوٹے ہیں دوہزار سترہ کے اترپردیس کے ویدھان سبا چناؤں کو اگر ہم لے لیں تو یہی چھوٹے دل مل کر اب ایک بڑی طاقت کے روپ میں سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کار کیا واقعی ان میں دم ہوگا سولہ سے سترہ چھوٹے چھوٹے دل ہیں مجھے لگتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا وارڈ میں ایک میمبر بھی نہ ہو لیکن پھر بھی دل ہیں پنجی کرت راجنیتک دل ہیں دیکھئے خبر اور محسوس کریے کہ کیا ان کی بہت بڑی طاقت ہوگی اترپردیس کی سیاست میں دوہزار سترہ کا سیاسی پارا ہوا اور گھر ایک ساتھ آئے کئی چھوٹے دل بڑے دلوں کو کھار پیکنے کا چھوٹے دل کا رہی ہے دعویٰ کیا بڑے دلوں کا بگڑے گا خیل یا پھر سیاست سے اوٹ جائیں گے چھوٹے دل یوپی میں سیاستی پارا چرم پر ہے جہاں سبھی بڑے راجنیتک دلوں نے کمر کسلی ہے تو وہیں دوسری درہ چھوٹے دلوں نے ایک ساکھ مل کر چناؤ لڑنے کا من بنایا ہے بھلے ہی ان چھوٹے دلوں کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن چھوٹے دل بوٹ کٹوا کے روپ میں بڑے بڑے دلوں کی ہوا نکال سکتے ہیں مشن دوہزار سترہ میں جھوٹے سوی سیاسی دل اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کوئی وکاس کے نام پر چناؤ جیتنے کی بات کر رہا ہے تو کوئی جاتی وات کے نام پر لیکن جس طرح سے چھوٹے دلوں نے ایک جھوٹتا دکھائی ہے اس سے کئی راجنیتک دلوں کی سمکرن بگڑ سکتے ہیں ایک اور جہاں بڑے راجنیتک دل اپنی چناؤی رڑنیتی بنانے میں جھوٹے ہیں تو دوسری طرح سووے کے چھوٹے سیاسی دلوں نے بھی آرپار کی لڑائی لڑنے کا من بنا لیا ہے گانی بھون سبحاکار میں ایک بڑے کارکرم میں یوپی کے گھر سیاسی دلوں نے گڑبندن کر چناؤں میں اترنے کی گھوشنہ کر دی ہے اس گڑبندن کا انجام کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن اتنا تیہ ہے کہ جب چھوٹی شکتیاں ایک پلیٹ فارم پر آتی ہیں تو بڑی طاقت بنتی ہیں آئے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون راجنیتک دل ایک منچ پر آئے ہیں سوراش پارٹی ٹراندیکاری سماجوادی پارٹی سونل سماج پارٹی ونچت سماج پارٹی بھارٹی کسان پریورتن پارٹی پچھوڑا جن پارٹی انصاف راج پارٹی یوہ جن پرانتی پارٹی بھارٹی پرجا سنگ نرمال پارٹی دیش بھگتی پارٹی نیا دور ایک طرف سبھی بڑے دل ہیں تو دوسری طرف کئی چھوٹی راجنیتک دل یوپی کے چناؤں میں اپنی قسمت آتما رہے ہیں مہگائی اپنے آسمان چھو رہی ہے کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ایسے میں جنتہ اپنے کو اپیچھ پا رہی ہے اور یہ محسوس کر رہی ہے کہ ایک ایسا کوئی وکلد ہو جو سونیا موڈی مایا ملائم سے دیش کی اور خاص طور اتر پردیش کی جنتہ کو چھوٹکارا دلا سکتے ایک مہینے سے ہم لوگوں کا منزل چل رہا ہے یہ ایسے بھی ہوا نہیں ابھی سب لوگ بولنے لگتے ہیں یہ سبھی لوگ اپسی میں میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارا پہلا مدہ یہ رہے گا ہمارا مکھمنٹری مشلیم ہوگا کون ہوگا یہ تو سمجھ بتائے گا اور سب لوگ تہل کریں گے لیکن مکھمنٹری ہوگا مسلمان یہ ہم اتر پردیش میں ایک نئی چیز لے کے جائیں گے اور جو گریب پلیٹ دلیٹ جو بھی ہمارے ساتھ سایوگ کر رہے ہیں اسے راجیس بھارتی دی ہے یہ کسی رامدی کے ساتھ بھی سائیکل چلا چکے ہیں میں نے تنہوں بھی کیا راجیس کمار سوری دی ہے یہ بھی دلیس سماچ سے آتے ہیں میٹ کر سماچ دلیل کا ہے تو یہ سبھی لوگ جو مل کر کے اپنی بات کو اور کام بھی کر رہے تروں کر دیئے آدھے پریس کانفرنس میں ہی آپ دیکھئے کی کتنے کر کرتا تھے ایک سال سے میں نے ایک سو ون ایٹی نائن پارٹیوں کے ادھیکٹھوں سے میں نے بات چیز لیا ان ون ایٹی نائن پارٹیوں کے ادھیکٹھوں سے بات کر کے ان کا ہم نے انٹریبیو لیا اور لینے کے بعد اس میں سے ایک سکریم بن کے یہ سولہ پارٹیاں نکلی ہیں پہلی بات کی انساسن پر یہ پارٹیاں جب بھی ہم نے بھلایا ہے اور جو بھی ہم نے نیتی انساسن پر دیا ہے اس پہ ان پارٹیوں کے سارے راشتی ادھیکٹھ کھرے اُترے ہیں جب پانچ جملیاں مل جاتی ہیں تو ایک مٹھی بن جاتی ہے اور جب مٹھی بن جاتی ہے تو اس کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ دو ہزار سترہ میں یہ چھوٹی دل کیا کمال دکھا پاتے ہیں بیورٹ کوٹ کی نیوز